بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی خاتم نہیں ہوا اور دوسرے پروگرام کی نویت سنائی جا رہی ہے اور وہ پروگرام بھی اس سے بھی ڈبل یعنی کہ اماؤنٹ کے اعتبار سے اس سے ڈبل ہوگا یہ بھی اس کو بھی خوشخبری سمجھا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ اپنے عللے تللے کم کیے جائیں اپنے اخراجات کم کیے جائیں اور اپنی صلاحات کی جائیں اور خود انحساری کی طرف بڑھا جائے لیک ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑے بڑے سکیم نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے مالیات کی سکینڈل نظر آ رہے ہیں اور پاکستان تحریق انصاف عمران خان صاحب جن کو ہٹایا گیا تھا اور جن کو ریجیم چینج آپریشن جو کیا گیا تھا اس کی ایک ایک بات اب درست ثابت ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جو کہا وہ بھی درست ثابت ہو رہی ہے اور ساڑھے تیم پونے چار سالوں میں ایک بھی کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا بلکہ فائل ہی نہیں ہو سکا اور انتہائی فرسودہ قسم کے بے بنیاد قسم کے جھوٹے مقدمات کا سہارا لینا پڑا اور پھر غداری کے مقدمات کو آگے لانا پڑا غداری کے مقدمات درست کروانے پڑے اور غداری کے مقدمات بغاوت کے مقدمات افیل ایک کا سہارا لینا پڑا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نہیں ملکہ کابینہ کا کوئی بھی وزیر ابھی تک کسی کرپشن چارڈیز میں اندر نہیں ہوا اور فوات چوج صاحب کو بھی اٹھایا گیا تو وہ بھی پولٹیکل وقتمائزیشن اور ان کی بھی کل جو ہے ان کی زمانت ہو گئی اکیس مقدم اکیس سے زیادہ تمام مقدمات جتنے بھی پنجاب میں مقدمات ہیں ان سب میں زمانت ہو گی اکیس دن کے لیے رہداری زمانت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو گرانٹ کی اور اب وہ جائیں گے مختلف عدالتوں میں اور جا کے اپنے آپ کو اپیر کریں گے یہی حال عمرہ یوک خان صاحب کا ہے یہی حال دیگر رہنماؤں کا ہے مراد سعیدوں علیہ امین گنڈا پوروں سب کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کی گئے گئے کسی بھی وزیر کے خلاف کسی بھی کارکن خلاف کسی بھی رہنماؤں کے خلاف کرپشن کا کوئی کس ثابت نہیں ہو سکا درجی نہیں ہو سکا ثابت تو بہت دور کی بات ہے تو یہ سیچویشن چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی جو سزائیں سنائی گئیں وہ بھی ساری کے ساری پلٹیکل وقتمائزیشن تھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا باہر سے حکم آیا اور اس حکم تعمیل کی گئی اور وہ بھی جھوٹ بول کر وہ حکم وصول کیا گیا اور جھوٹ بول کر اس پر عمل درامت کرنے کی کوشش کی گئے پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن نتائج تبدیل کیے گئے اب اب تو مارکستان تحریک انصاف کے بدترین مخالف اور اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کے جو ہے بہت قریب ترین سب سے بڑی سیاسی جماعت جن کو انہوں نے اقتدار سومپا اور انہوں نے فارم سنتالیس ان کو لے کر دیا گھر سے جگایا مسلم ریج نواز کی لیڈرشپ کو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے گھروں سے جگا کر کہا کہ جناب آپ سوئی نہیں آپ ہارے نہیں ہم نے آپ کو جتوانا ہے ہم آپ کو جتوائیں گے ہم آپ کو اقتدار کے ایوانوں تک لے کر جائیں گے اور ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا اور جب پہنچا کر اپنی پسند کے فیصلے کروانے کی کوشش کی اور وہاں پہ اپنے بندے انڈکٹ کروانے کی کوشش کی تو پھر اب وہاں سے بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور جاتی عمرہ سے بھی چیخ و پکار ہو رہی ہے اور اب بانگ دہل کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم نہیں جیتے یعنی یہ مسلم ریگ نواز کہہ رہی ہے ہم سچ بولتے رہیں گے جاوید لطیف صاحب میدان میں ہیں اور ان کی گرفتاری ان کی بھی اطلاع ہے کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں میں تو سچ بولتا رہوں گا میں تو کہوں گا کہ ہم ہارے ہوئے تھے ہمیں جتوایا گیا اور ہمیں جتوا کر کہا گیا کہ ہم آپ کو اقتدار دیتے ہیں ہمیں تو اقتدار دیا گیا ہمیں تو حکومت دی گئی ہم ہارے ہوئے تھے ہم ہارے ہوئے تھے ہم جیتے ہوئے نہیں ہیں یہ مسلم ریگ نواز کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے رانہ صنو اللہ صاحب میدان میں ہیں اور باقی بھی آنے آہستہ آہستہ سب آ جائیں گے کیوں کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں اس لیے کہ جناب اب مسلمی کی نماز جو ہے وہ اس کے قائد تو نوازشیر صاحب ہیں صدر شبازشیر صاحب ہیں لیکن فیصلے کون کر رہا ہے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے فیصلے ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے فیصلے بھی اب ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اب ملٹری لیڈرشپ کے رحم و کرم پہ ہے اور اس لیے یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو کہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تو ریفارمز لے کے آئیں گے مساق جمہوریت کیا اور مساق جمہوریت میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ فوجی مداخلت جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے تو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت اپنی جماعتوں کو فوجی قیادت کے حوالے کر چکی ہیں اور اس کی وجہ ہمارے سامنے موجود ہے اور بڑے بڑے جو ہیں جنرلسٹ بڑے بڑے جو بہت طرف دار تھے وہ اب کھلے عام باتیں کر رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب نہ انہیں مسلم ریگ نواز جوائن کی نہ مسلم ریگ نواز کے وہ کارکون رہے نہ حامی رہے نہ وفادار رہے اور ان کو وزیر داخلہ بھی بنوا دیا گیا اور ان کو سینٹری بھی بنوا دیا گیا اور ان کو کن خدمات کے عفض ان کو سینٹر بنایا گیا پھر ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا اور جو اصل لوگ تھے ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا پھر اس کے بعد اور ان زیب صاحب ہیں اور وہ وزیر خزانہ ہیں اور ان کو پاکستانی بنایا پہلے تو ان کو پاکستانی بنایا گیا پھر پاکستانی بنوایا گیا بلکہ اسی کے شہباز کیابنٹ سے پاکستانی بنوایا گیا پاکستانی کیابنٹ سے شباز پاکستانی بنایا گیا ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور پھر ان کو سینٹر بنوایا گیا اور وہ مسلم ریگ نواز کے نہیں ہیں اور فیصل وادہ صاحب جو کہ گالم گلوش کرتے تھے کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو نواز شیف صاحب کی نواز شیف صاحب کو محترمہ مریم صاحبہ کو شبائل شیف صاحب کو سب کو گالم گلوش کرتے تھے ان کو پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم نے ان کو بنا دیا گیا سنیٹر بنا دیا گیا اور وہ منتخبر ازاد امیدوار کے طور پر پھر اسی طرح چطہ انواز جنس عرم مغرام وزیراعظم تھے ان کو سنیٹر بنوا دیا گیا اور وہ نہ ہی پیپلز پارٹی کے ہیں نہ ہی مسلم لیگ نواز کے ہیں نہ ہی جی جو آئی کے ہیں لیکن وہ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے اور کن کے ووٹوں سے منتخب ہوئے پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے مسلم لیگ نواز کے ووٹوں سے جی جو آئی کے ووٹوں سے ان ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے تو اس طریقے سے چار جو ہیں اس وقت ملٹری لیڈرسپ کے چار نمائندے جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ٹکٹوں پر ٹکٹوں پر نہیں بلکہ ان کے ووٹوں سے کیونکہ ٹکٹ تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیونکہ ان کے ووٹوں سے آزاد امیدوار کی طور پہ پہنچ چکے ہیں تو یہی کام فاقی کابینہ میں ہو رہا ہے فاقی کابینہ میں بھی یہی جھگڑے چل رہے ہیں تو یہ ایک اس کو آرٹیفیشل وے میں چلانے کی کوشش کی جاری ہے بڑے بڑے سکیم آ رہے ہیں بڑے بڑے سکینڈل آ رہے ہیں مالیات سکینڈلز کا دوبارہ سے رجحان شروع ہے پچھلے مقدمات ختم کر دیا گئے اربوں روپے مالیت کی کرپشن کے مقدمات وہ ختم کر دیا گئے ختم کروائے گئے اور ججہوں کو کہہ کر کروائے گئے عدلیہ کو کہہ کر کروائے گئے دھمکیاں دے کر دلوائے گئے کروائے گئے اور یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد اب نئی کرپشن کے سلطرے شروع ہو چکے ہیں اس ابھی تک کوئی تحدید نہیں آئی کہ جو والٹن ائرپورٹ ہے لاہور کا پرانا وہ ساڑھے تین سو عرب روپے مالیت کا پچاس عرب روپے میں کیسے فروخت ہوا اور کیسے دیا گیا ابھی تک اس کوئی تحدید نہیں کوئی کچھ نہیں ہے کیونکہ اس بہتی گھنگا میں جو مال بناو بہتی گھنگا ہے اس میں سب جو ہیں وہ دوبے ہوئے ہیں گلے گلے تک دوبے ہوئے ہیں ناک ناک تک دوبے ہوئے ہیں اور اس میں سب مال آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلم ریگ نواز بھی ٹھیک پیپرز پارٹی بھی ٹھیک ایمٹو ایم بھی ٹھیک جی جو آئی بھی ٹھیک سارے ٹھیک ہیں بس مال آنا چاہیے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جناب تو اسی انہی حالات میں آہ ہمارے پاس جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کرزوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں آہ پچیس عرب ڈالر آہ کا جو ریکوڈک کا آہ فیڈل گورمنٹ کا آہ جو شیئر تھے وہ سعودی عرب کو ہم نے دینے تھے معاملات چل رہے تھے لیکن اب اطلاع آئی ہے کہ فیل وقت ایسا کچھ نہیں ہو رہا بلکہ محض ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا انہوں نے آہ وعدہ کیا ہے اور آہ وعدہ کیا ہے اور ابھی تک اس کو آگے کیسے بڑھے گی اس کا بھی کچھ پتہ نہیں پچیس عرب ڈالر کہاں گے اور وہاں پہ معاملہ آ گیا ایک عرب ڈالر تک کا سو عرب ڈالر آ رہے تھے وہ کہاں گے ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا گیا اور اس وقت آہ اس وقت بھی جو نظام حکومت چل رہا ہے جو حکومتی نظام چل رہا ہے اور سارے کا سارا ایک ڈھکوصلہ ہے ایک فراڈ پر مبنی ہے جالی جھوٹا آہ منڈٹ اور وہ بھی نزلٹ چوری کر کے یہ سیچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب تو عمران خان اس ساری صورتحال میں آہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اندر ہے لیکن آہ لوگ جی جاگ رہے ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال میں یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہیں اپنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور دن رات دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ان میں شعور آ چکا ہے خوف ختم ہو چکا ہے شعور آ چکا ہے شعور بیدار ہو چکا ہے اور وہ یہ سارا نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مقدمات درج کر لیں آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ہزاروں سیاسی کہہ دی اس وقت جیلوں میں ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں لیکن اس کے باوجود نئے جو نسل ہے پاکستان کے عوام وہ سڑکوں پہ بھی ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہے وہ لیجیٹل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہے بلکہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اپنی لیڈرشپ پہ اپنی سیاسی جماعتوں پہ وہ نظر رکھے ہوئے اور خاص طور پر باکستان تحریک انتعاب کی جو سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ان کا عوام جو ہیں ان پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ایسے تمام کسی بھی بندے کو ادھر ادھر پہ ہلنے نہیں دے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ پارٹی سے غداری یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پارٹی کے ساتھ بھی وفدار ہے وہی اصل لیڈر ہے تو عمران خان صاحب سے ہی ملاقات ہوئی اور کل عمران خان صاحب سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی اور ان میں ایک اور تنازہ بھی چل رہا ہے اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کل جو ملاقات کرنے والوں میں عمر ایوب صاحب تھے شبلی فراز صاحب رعوف حسن صاحب اسد کیسو صاحب اور سینیٹر سیف اللہ نیازی اور سابق گورنر کے پی کے شاہ فرمان اور آن عباس بپی ان کو ملاقات ہوئی ہے جی ان میں عمر ایوب صاحب لیڈر آف اپوزیشن آپ کو معلوم ہے مارشار کھائی ہے کافی کھائی ہے اور ان کے خلاب بھی بے شمار مقدمات ہیں اور شبلی فراز صاحب ان کے خلاب بھی بے شمار مقدمات ہیں اور رعوف حسن صاحب سیکٹی اطلاعات ہیں اور حسد کیسو صاحب سابق سپیکر ان کو بھی وہ بھی گرفتار ہوا ہیں جیل جاترہ کر کے آئے ہیں آہ سابق گورنر کے پی کے شاہ فرمان صاحب وہ ایک سائٹ پہ ہو چکے تھے انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا اور گورنر رہ چکے ہیں اور بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایڈورس ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا پی ٹی آئی کے ساتھ رہے خاموش رہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ رہے آن عباس بپی وہ بھی جل جاترہ کر کے آئے ہیں اور ہو پوش رہے اور انہوں نے ایک اعلان کیا تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ انہوں نے آکے بتایا وہ بہت ہی دردناک تھا اور سینٹ میں آکے بتایا کہ کس طریقے سے چادر چار دیواری کو فرمال کیا گیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ظلم شتم کیا گیا تو یہ ملاقاتیں آج ہوئی جی اور سینٹر سیف اللہ نیازی صاحب وہ بہت زیادہ تھے عمران خان صاحب ان پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور بہت پرانے ان کے رفیق تھے لیکن ان کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی ملاقات ان کی موجودگی جو ہے اس پر ڈسپلائر شوک کیا ہے ناپسندید کی کا اظہار کیا ہے اور انہیں سوال کیا سیف اللہ نیازی صاحب سے کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے ابھی اس کی ریٹیلز حاصل کر رہی ہیں سیف اللہ نیازی صاحب کے بارے میں کہ کیا ہو کیونکہ باہر میڈیا ٹاک ہوئی تو باہر میڈیا ٹاک میں بھی سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ میڈیا ٹاک کرنے والے نمائندوں میں شامل رہنماؤں میں شامل نہیں تھے باقی جماعت کے رہنماؤں نے میڈیا ٹاک کی لیکن سیف اللہ نیازی صاحب پیچھے رہے ان کے بارے میں سوال بھی ہوا لیکن اس سوال کو بھی اگنور کر دیا گیا بہرحال ایک بات تیہ ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہی پارٹی اے پارٹی کے لوگوں سے وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں اور جو چھوڑ کے جا چکے ہیں انہیں واپس لینے کے لیے تیار نہیں اور ان کے بارے میں ان کی پالیسی بڑی واضح ہے کٹیگوریکلی آہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جن ایک جو ریڈ لائن انہیں کھینچتی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے تو بہرحال آہ یہ ایک چل رہا ہے شیر افضل مروہ صاحب کا بھی معاملہ چل رہا ہے لیکن شیر افضل مروہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی موزور لیڈر ہیں اصل بنیادی بات ہے ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ تھوڑا سا ایک پارٹی ڈسپلن میں آ جائیں کیونکہ پارٹی ڈسپلن میں رہیں گے تو ہی وہ ان کے معاملات آگے بڑھ سکیں گے پارٹی ڈسپلن کو توڑ کر بہت مشکل ہوگا کہ وہ سروائیو کر سکیں پاکستان تحریک انصاف میں اس کے لیے ضروری ہے شیر افضل مروہ صاحب کو کہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جو باہر لیڈرشپ موجود ہے ان کے ساتھ بھی اپنے انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کریں اور جو ٹاسک دیا جائے اس کو وہ اس کے اکارڈنگ لی چلیں اس سے پیریلل اگر وہ انہوں نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو میرا خال ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں گے اس کی وجہ ہے موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ ایکٹیو ہیں بہت زیادہ جوشیلی ہیں اور ان کی فالوئنگ بھی ہے ان کو پارٹی کا کارکن پسند بھی کرتا ہے لیکن پارٹی کا کارکن ان کو اس وقت تک پسند کرے گا جب تک عمران خان شیر افضل مروض کو پسند کریں گے اگر عمران خان صاحب نے شیر افضل مروض صاحب کو بیک بنچز پہ پہنچا دیا تو پھر پارٹی کا کارکن بھی ان سے دور ہو جائے گا لہٰذا یہ ہے پارٹی رہنموان سے جی جو ملاقات ہوئی اس میں صاحب زیادہ محبوب سلطان اور صاحب زیادہ حمیر سلطان اور مضمل اسلام صاحب کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی نادیا خٹک پی ٹی آئی رہنموان سلمان افتاب سابق وزیرا لگل محبوب سلطان خالد خرشید کو بھی اجازت نہ مل سکی وہ اس کا میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو تیہ ہوا ہے میکنزم وہ یہ ہے کہ فوکل پرسنز کریں گے نومینیٹ اور عمران خان صاحب اپوروال کریں گے لیکن وہ ایک دن میں چھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں تو وہ چھ ملاقاتیں ہو گئیں اور سینیٹر سیف اللہ صاحب جو ہیں وہ عدالت کی اجازت سے ملنے گئے تھے غالب ان وہ اپنی پارٹی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیر کرنے گئے تھے اور اگر وہ اکیلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا اس لیے جناب اس کے بعد جو گفتگو عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جناب تفصیلی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا منڈٹ جو چوری شدہ منڈٹ ہے وہ واپس لینا ہے عدلیہ کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ فل بینچ بنا کر ججز کے خط کی تحقیقات کرے گی اور ججز کو دھمکیاں میز فطوط پر عمران خان نے سخت تشویش کا اظہار کیا اور مشہابی بھی عمران خان کی طاقت ہے اور ان کے ساتھ ہے اور کھڑی ہیں اور وہ کمزوری نہیں بننے دیا جائے گا اور انہوں نے پارٹی نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ گرینڈ الائنس کو آپ متحرک کریں اور ان کی حتمی منظوری بھی دی گئی تین جماعتوں کے علاوہ انہوں نے کہا جی سب جماعتیں سب جماعتوں کے ساتھ باتشیت ہوگی اب رات جو ہے جو ہوا وہ ہے جی راولپنڈی لیاقت باغ اور عمران خان صاحب کی کے لیے دعائیہ تقریب انانس کی گئی اور پھر لوگ جوگ در جوگ پہنچنے چیز ہو گئے اور لیاقت باغ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے از خود آئے تھے اور لیڈر لیس احتجاج تھا وہاں پہ علیمہ خان پہنچیں وہاں پہ نیاز اللہ نیازی پہنچے سما بھی اتحر تھی اور دیگر مقامی قیادت تھی اور انہوں نے اس میں شرکت کی دعا کی گئی تاقرات کے موقع پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور عمران خان صاحب کو ہی انہوں نے کہا کہ وہی لیڈر ہیں اور خاص طور پہ راولپنڈی لیاقت باغ اور پریس کلاب کے سامنے تو یہ ایک میسیج تھا کہ جناب راولپنڈی جاگ رہا ہے اور راولپنڈی کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہی کمیشنر راولپنڈی نے بھی کہا تھا کہ پوری کا پورا ڈویجن جو ہے وہ چوری شدہ منڈیٹ پر مبنی ہے یہ ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی اور تیرہ قومی اسمبلی کی اور اس کے ساتھ تیس سبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں پنڈی ڈویجن کی وہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف کی تھی لیکن اس کے بعد وہ ریزلٹ چوری کیا گیا اور اس کو تبدیل کیا گیا اور یہ سب کچھ جنہوں نے کیا ان کو مسلمی نواز کہہ رہی ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے مستقل بنیادوں پر اجازہ دیدی اللہ حافظ